جالی بینک اکاؤنٹس کیس دہری شہریت پینے کے پانی کی قلت جسٹس میہ ساکیب نصار نے اپنی مدت ملازمت کے دوران کئی اہم مقدمات اور آز خود نوٹسز نمٹائے پاناما لیکس کیس سننے والے بینچ سے خود کو الگ کر کے شاندار مثال قائم کی 31 دسمبر 2016 کو عدالت عظمہ کے چیف جسٹس کا عوضہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی مقدمے پاناما لیکس پر بینچ تشکیل دیا اپنی مدت کے دوران 29 از خود نوٹسز لیے پہلا نوٹس شہزیب قتل کیس کے ملزم شارک جتوئی کی رہائی پر تھا جسٹس ساکیب نصار نے بیرون ملک پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس جائدادوں ججز اور سرکاری افسران کی دہری شہریت سرکاری گاڑیوں کا ذاتی استعمال وکلا کی جالی ڈگریوں بڑھتی ہوئی آبادی پینے کے پانی کی قلت زیر زمین پانی کے کمرشل استعمال لاہور میں بل بورڈز ہٹانے اسپتالوں میں سہولتوں کے فقدان اور سرکاری اسپتالوں میں کمی قصور میں ننی زینب کے قتل آرمی پبلک سکول انکوائری کمیشن پر از خود نوٹس لیے نواز شریف کی تاہیات ناہلی مسلم لیگ نون کی صدارت سے ہٹانے کا کیس عمران خان اور شیخ رشید اہلیت جانگیر ترین سینیٹر حارون اختر اور سینیٹر سادیہ عباسی کی ناہلی سمیت جالی بینک اکاؤنٹ سے متعلق مقدمے ان کیسز میں اہم ریمارکس اور فیصلے جسٹس ساکیب نصار کی وجہ شورت بنے نقیب اللہ محسود قتل کیس اور اس میں سابق اسپی راو انوار کی تلبی سے متعلق مقدمے کو خوب عوامی پذیرائی ملی ڈی پیو پاک پتن کیس میں موجودہ حکمران کی تلبی کا سہرہ بھی جسٹس ساکیب نصار کو جاتا ہے کراچی میں اسپتالوں کی حالت زار اور تھر میں غزائی قلت سے متعلق مقدمے میں جسٹس ساکیب نصار نے وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کو بھی تلب کیا جسٹس ساکیب نصار عالی عدلیہ کے ان ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے دوہزار سات میں سابق صدر پرویز مشرف کی امرجنسی کے بعد عبوری آئینی حکم نامے کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا